اسلام علیکم پاکستان دوستو میں خود رہا امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ کے فضل سے دہلی دروازہ پاکستان کے شہر لاہور کے باقی چھے تاریخی دروازوں میں سے ایک ہے دوستو یہ اس دروازے کا نام دہلی کے نام پر رکھا گیا کیونکہ دروازہ اس شہر کی عموم سمت میں مشہ کتاب کھلتا تھا مغنیہ دور میں یہ دروازہ لاہور کے مرکزی دروازے کے طور پر کام کرتا تھا اور ہر شام اس کے دروازے بند کر دیا جاتے تھے گردگرد کے علاقے میں تاریخی اہمیت کی کئی عمارتیں ہیں جیسے کہ وزیخہ مسجد شاہی حمام اور دیگر حویلی لاہور شہر گردگرد اصل میں تیرہ دروازیں تیسے مغل بادشاہ اکبر نے تعمیر کروائے تھے سولہ سو کے بست میں تیرہ دروازیں لاہور شہر تک رسائی فراہم کرتے تھے جو کسی زمانے میں تیس فٹ انچی کلاب بند دیوار کے اندر بند تھا جسے اسی مغل بادشاہ نے تعمیر کروائے تھا دوستو اس گیٹ کو نقصہ میں پہنچا انگریزی دور میں سکھ دور میں پھر دوبارہ انگریزی دور میں اسے تعمیر کیا تھا دوستو اس دروازے کے اندر اور باہر تاریخ ہر چیز کی گواہ ہے ہر چیز کی ہر چیز کی اصیل اس کا اندرون ہوتی ہے اسی طرح لاہور بھی وہی ہے جسے اندرون شہر لاہور کہتی ہے یہ وہ شہر ہے جس کے اندرونی تحزیب تاریخ ان دروازوں کے گلی کوچوں سے چھانگتی اثر گوشیاں کرتی ہیں دہلی دروازہ اسی تاریخ اور تحزیب کا نمائندہ دروازہ ہے اس دروازے کے اندر اور باہر کی زندگی تاریخ کے ہر سفر ہر منظر کی گواہ ہے آج جو ہمیں نظر آتا ہے بہت خوش بدل چکا ہے بہت خوش بدل چکا ہے یہاں کی بیٹھا کے ہیں وہ نہیں رہی رونکے وہ نہیں رہی اور اس درو دیوار کے بیج وقوع پذیر یہ شہر لاہور کہلاتا ہے لوگوں کی نشست محبت پھر نشست یہاں ہوا کرتی تھی رواداری اور پاسداری تحزیب کی علامت علم قاصر اور حقیدے کی پختگی کا دوسرا نام دوستو مکین زیادہ ہوئے اور ضرورتوں کے انداز پر لے تو امارتوں کا ناک نقشہ بھی بدل گیا لیکن تحزیب اتنی آسانی سے دھوننی نہیں ہوتی جیسے جیسے میں آگے بڑھوں گا لکڑی کا کام دیکھیں گے جیسے ٹکسالی گیٹ میں تھا پیشہ کو خستہ ہو چکا ہے پرانے فن میں نیر فنگ کی اہنگری شامل ہو گئی ہے دوستو تاریخ کسی بھی معاشرے کی مشترکہ یاداشت ہوتی جو تحزیبی عمل کو آگے بڑھائے رکھتی ہے دوستو پرانے لاہور سے بے انتہا الفت ہیں اور لوگ یہاں آتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ ماضی میں کس طرح لوگ رہا کرتے تھے کس طرح کی محبت کس طرح کی ہم اہنگی تھی میں یہاں پہ بات اور بولوں گا کہ سرزمین کو اللہ نے ہر چیز سے نباز ہے ہر چیز سے سرزمین کو نباز ہے لیکن انگریزوں نے سادی شہر رہ چاہیں اور ہر تک ہر حد تک کوشش کی کہ اندوستانیوں کو آپس میں لڑوائے جائیں کیونکہ اس وقت انڈیا پاکستان تو تھے پرے سگیر تھا ہندو کو ہندو سے ہندو کو مسلمان سے سکھوں کو مسلمانوں سے سکھوں کو آپس میں انگریزوں نے لڑوائے تقسیم کر اور حکومت کو ڈیوائیڈ اینڈو انگریزوں کا وہی پرانا فارمولا خیر ہم آج کی اس دستہ ویجی فلم میں آگے بڑھتے ہیں آج کی اس ٹاکومنٹری میں آگے بڑھتے ہیں اور یہاں پہ شاہی ہم مام وغیرہ وزیر خانمسی پہ میں پہلے ویلوگ کر چکا ہوں وہ آپ میں چینل پہ دیکھ سکتے ہیں دوستو اب آگے بڑھنے کا وقت ہے چلیئے لاہور کئی حملہ عوروں کا نشانہ بنتی رہی ہے اور کئی حکمرانوں نے ترقی دی کسی نے شہر کی تعمیر ترقی میں کردار ادا نہیں کیا جس طرح مغلوں نے اس تاریخ خطہ غنی کی در و دیوار تعمیر کی میں پھر دوہ رہا ہوں اس طرح دیوار کے بیج وقوع پذیر یہ شہر لاہور کہلاتا ہے اب ہم سربیل والی کلی کی طرف جائیں گے یہ پہلے میں آپ کو بتانا جا رہا ہوں یہ شاہی ہمام اور اڑھے ہاتھ پہ آپ دیر سکتے ہیں یہ راستہ ہے پر آپ اس کو سکول میں کنورٹ کر دیا گیا ہے اور یہاں پہ اب سکول ہے اوپر والے گیٹ پہ اوپر والے حصے میں تیلی گیٹ میں یہ سبیل والی کلی ہے یہاں پہ پانی کی سبیلیں ہوا کرتی تھی اس زمانے میں میں پھرے بات بتاتا چنوں کہ مقین زیادہ ہوئے اور ضرورتوں کے انداز پر دیں حمارتوں کا ناک نقشہ بھی بتل گیا لیکن تحصیب اتنی آسانی سے دھننی نہیں ہوتی میں بار بار اس کو دہراتا ہوں کیونکہ ان عمارتوں میں رہنے والے مقین آج بھی اسی انداز سے رہتے ہیں جیسے پہلے راہ ماضی میں رہا کرتے تھے یہاں پہ کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو پتہ لگا کہ یہ لوگ نسل در نسل یہاں پہ رہائش پذیر ہیں اور باہر کے لوگ کم ہی ہیں یہاں پہ بہت کم ہیں یہ دیکھے گلی کیسے طریقے سے گورنمنٹ نے ساب کروائی ہے اور خوبصورت انداز میں اس کو سچایا گیا ہے تاکہ یہاں پہ سیاحت زیادہ سے زیادہ آئیں سیاحت کو فروغ دینے کی نہیں ہے آل وال سٹی نے بہت کام کی ہے اب بھی کر رہے ہیں لوگ شکایتیں کرتے ہیں شکایت درچ کرواتے ہیں کہ ہمارے مکان خستہ اور آدم توجہ کی وجہ سے وہ گر بھی سکتے ہیں پر وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ تعمیراتی کام ہوتا ہے دیکھئے اس ہمارت کو بھی پختہ کیا گیا ہے اور پرانے فن میں نئے فنگ کی اہنگری شامل ہو گئی ہے لیکن بہت کچھ یہ ایک پرانا ہی تصویر ہے کہ سبیل گیٹ پہلے یوں ہوا کرتی تھی سبیل گلی یوں ہوا کرتی تھی پہ انتہا خوبصورت اور ساف سترا یہاں پہ پانی بھی دیا گیا ہے گلی کو تاکہ جب لوگ آئیں تو ساف سترا پائیں ماضی میں لوگ یہاں محبت امن اخلاق خلوص سے رہا کرتے تھے آج وہ سب کہاں چلا گئے لوگوں کے مقام پختہ کیا ہوئے دل ایک دوسر سے چھتا ہو گئے ماضی میں مقام بشک کچھے تھے پر دل ساتھ چھوڑے ہوئے تھے جیسے ایک لڑی میں نگینے پر روئے چاہتے ہیں اسی طرح دل پر روئے ہوئے تھے ایک ہی دھاگے میں وہ ہے محبت کا دھاگا انفت کا خلوص کا اخلاق کا ساتھ دینے کا تو سب ہم آگئے ہیں آپ میرے بائیں جانے دیکھ سکتے ہیں شاہی ہم مام کی امارت اور دائیں جانے تاجروں کی دکانیں ہم مقتد تاجر ہیں مسالہ جات کپڑے چوتے وغیرہ وغیرہ اور اب ہم داخل ہونے جا رہے ہیں شاہی ہم مام کے اندر اور اس کے بائے میں بھی اب آپ کو میں توہ ساتھ بتاؤں گا تفصیل سے بتاؤں گا اور یہ پرانے مکان آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر توہ ساتھ میں بھی میں نے کیمرہ ڈالیں تاکہ آپ لوگوں کو بتا سکوں پھر دوبارہ اپنا جملہ توہرات ہوں پرانے فن میں نئے فن کیا ہنگری شامل ہو گئی ہیں اور تاریخ کسی بھی معاشرے کی مشتر قائعات آجت ہوتی ہے جو تحصیلی عمل کو آگے بڑھائے رکھتی ہیں دوستو ہم داخل ہو چکے ہیں شاہی ہم مام کے اندر اب میں آپ کو یہاں پہ کچھ تصاویر دیوار پر آویزہ ہیں مختلف امبیسیڈرز یا کے سفیروں کی اور پاکستان فلم انڈسٹری سے کچھ شخصیات ہیں حدیقہ کیانی سائبہ ہیں یہ اپنے بیٹے کے ساتھ ہیں اور جسٹس ہیں یہ اور دیگر شخصیات ہیں جن کا تعلق مختلف ممالک سے ہے جو اس شاہی ہم مام کو دشنے کے خاطرہ ہیں یہ ترک ترس کا ایک ہم مام ہے برے سغیر کے اندر پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے یہ تصاویر دوستو میں کوشش کر رہا ہر چیز آپ کو بتائی جائے ہر باریکی پہ کام کیا جائے تاکہ آپ لوگ کو پتا لگے کہ ہمارا پاکستان کتنا عظیم ہے یہ سرزمین کتنے عظیم لوگوں کی سیاسی کوئی بات گفتگو نہیں کہوں گا بس یہ بات کہوں گا مغلوں نے بھی بہت کام کی جس طریقے سے مغلوں نے لاہور کو ترقی دیئے شاہد ہی کسی اور دور میں کبھی اتنا کام ہوا مغلوں نے اس شہر کی تعمی و ترقی میں کردار اتنا ادا کیا جس طرح پہلے کسی نے ادا نہیں کیا اور مغلوں نے اس تاریخ خطہ گنی کی دور و دیوار تعمیر کی پھر دوہرات دیا میں نے آپ لوگوں کے لئے اب ہم اندر کی جانے گامزہ نے یہاں پہ ٹکٹ ہے دوستو چالیس روپے کا پچاس روپے کا ٹکٹ ملا ہے مجھے اور پہلے میں آپ کو باہر سے دکھا رہا ہوں کہ باہر کا منظر کیسا ہے یہ پرانے درخت یہ اس دور میں یہ بجایا جاتا تھا نگار ڈرم جسی کہتے ہیں جنگوں میں استعمال ہوتا تھا مخصف اعلانات کے لئے یہ بجایا جاتا تھا تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ پاٹشاہ نے کیا اعلان کیا ہے یہ تصویر بتاتی ہے کہ کس طریقے سے یہ اندر اندونی منظر ہوگا اور اندر تھنڈا گرم میڈی کیور پیڈی کیور ہر چیز کا انتظام ہر چیز کا انتظام تھا یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس طریقے لوگ اس زمانے میں ذہنی طور پر آج کی آج کی یہ لوگوں سے بہت آگے ہی سوچتے تھے اور جو کنسٹرکشن ور کیا گیا ہے تعمیراتی کام وہ شہکار اپنے اندر ہی مثال ہیں دوستو اندر کی جانت چل رہی ہیں دوستو شاہی حمام جسے وزیخ خان حمام بھی کہا جاتا ہے ایک پارسی ترس کا حمام ہے جو شہنشاہ شاہ جہاں کے دور حکومت میں انیس سو پینسٹیسوی میں لاہور پاکستان میں بنایا تھا اس دور میں پاکستان تو تھانے سرزمین ہم تھا یہ اسے مغل دربار کے چیف تھزیشن علم دین انساری نے بنوایا تھا جو بڑے پیمانے پر پرویت خان کے نام سے مشہور تھے ہمام بزیخ خان مسجد کی دیکھ بار کیلئے وقف یا وقف کے طور پر تعمیر کیے گئے تھے اب یہ ہمام کے طور پر استعمال نہیں کیا جاتا ہے ہمام کو دوہدہ تیرہ دوہدہ پندہ کے درمیان آگا خان ٹرسٹ فور کلچر اور اور اولڈ سٹی آف لاہور ایتھارٹی نے بحال کیا تھا جس میں زیادہ تر فنڈنگ ناروئی کی حکومت نے فراہم کی تھی بحالی کے منصوبے کو دوہدہ سولہ میں یونیسکو کی جانب سے ہمام کے کامیاب تحفظ کے لئے آوارڈ آف مارٹ دیا گیا تھا جس نے اسے اپنی سابقہ اہمیت میں واپس کر دیا تھا شاہی ہمام دلی دلی کے دروازے سے چند قدم کے فاصلے پر لاہور کے دیواروں یا آل والڈ سٹی مارے شہر کے اندر واقعہ ہے شاہی ہمام لاہور میں مغل دور کا آخری باقی ماندہ ہمام ہے مغل دور کے دوران پارسی ترس کے ہمام مطارف کرائے گئے تھے حالانکہ انہوں نے مغل سلطنت میں کبھی بھی اتنی مقبولیت حاصل نہ کی تھی جتنی فارسی میں تھی اب اگر دوستو ہم اس کی تاریخ پر بات کریں شاہی ہمام کو انیس سو سولہ سو پینسٹھ میں سولہ سو پینٹیس میں دوستو میں پھر دہر آ دوں شاہی ہمام کو سولہ سو پینٹیس میں لاہور کے گورنر علم دین انساری نے ایک وقف کے طور پر تعمیر کیا تھا جس میں وزیر خان مسجد بھی شامل تھی مغل سلطنت کے زوال اور زوال کے دوران اٹھارویں صدی تک ہمام استعمال نہ ہو سکی ابتدائی برطانوی دور سے ہی عمارت کو مقت مقاصد کے لئے استعمال کیا جاتا تھا ایک پرائمی سکول اسپینسری اور تفریحی مرکز کے ساتھ ساتھ مقامی منسپالٹی کے دفتر کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا مزید برا امارت کے شمانی مغربی اور جنوبی پہلوں میں دکانیں بنائی گئی تھیں دوہزہ پندہ میں مکمل ہونے والے بحالی کے کاموں کے حصے کے طور پر خدای سے یہ بات سامنے ہے کہ امارت کے کافی حصے کو پہلے ہی منحدم کر دیا گیا تھا جس سے اٹھاسو ساٹھ کی دہائی میں دلی گیٹ کی امارت کی تعمیر نوح کے لیے راہ ہموار ہو سکتی تھی ہمام تین حصوں پر مشتمل تھا جمخانہ جس کو ڈریسنگ ایریا نیم گرم گرم ہمام اور گرم گرم ہمام 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 سنفی طور پر الگ تھالگ تھے اور اس میں استقبالیاں کمرے کے ساتھ ایک چھوٹا نماز کا کمرہ بھی تھا اس کی فن تعمیر پر اگر بات کی جائیں پارسی روایت کو متنظر رکھتے ہوئے ہمام سورج کی روشنی سے روشن تھے جو ہمام کی چھت کے کئی سراخوں سے فلٹر ہوتے تھے فلٹر ہوتی تھیں بلکہ میں یوں کہنا چاہیئے ہمام سورج کی روشنی سے روشن تھے جو ہمام کی چھت کے کئی سراخوں سے پلٹر ہوتے تھے جس سے وینٹیلیشن میں بھی مدد ملتی تھی ہمام کا زیادہ تر اندرونی حصہ محفوظ تھا اور مغل دور کے کئی فریسکوز کو محفوظ کیا گیا ہے چونکہ اگوارے میں کچھ کھڑکیاں تھیں نہاظا تجارتی دکانوں کو ہمام کے بیرونی دیواروں کے ساتھ کام کرنے کی اجازت تھی دوستو خدائی نے پانی کو گرم کرنے والے ڈھانچے نقاسی آپ کے نظام اور اس کے ہائپو کسٹس کے دیری منزل کے باقیات کا پتہ لگایا گیا تھا خدائی کے دوران اور دوہ دار سولہ میں یونیسکو نے شاہی ہمام کے بہاری کے منصوبے کو اس کی اعلی درجے کی تقنیقی محارت اور زینت شاہی ہمام کو اس کی صاف کا اہمیت پر واپس پر واپس کرنے پر میرٹ کا اوارڈ دیا جیسا میں پہلے بیان کر چکا ہوں اس کے بارے میں دوستو بہت شاندہ جگہی ہے یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ پرانے زمانے میں لوگ کتنے ایڈوانس تھے اس زمانے میں سٹیم سپا کا تو کوئی نظریہ یا نہیں تھا یہ تو تمام آج کے باتیں ہیں پر جو امارت کے اندر بنایا گیا تھنڈے پانی کا سٹیم روم کا گرم پانی کا نظام وہ قابل تاریخ ہے قابل تاریخ ہے اور خدای کے بات پتہ لگا یہ بہت نفیس طریقے سے ہر چیز کو بیزائن کیا گیا تھا دوستو یہاں ایک بات پتہ لگی ریسرچ کے بات شاہی ہمام کی تعمیر لاہور کے گورنر حقیم علمدین ہمساری نے مغل پانچھا شاہ جہاں کے دور میں کروائی تھی چونکہ قریبی وزیرخواہ مسجد میں ان کی طرف سے تعمیر کی گئی تھی اس لیے سولہ سو تیس کی دہائی میں ہمام کی تعمیر اس عظیم و شان مسجد کی مالی ضروریات کو پورا کرنے کا ایک طریقہ تھا اگرچہ باز پرتیش ہمام مغلو کی دوسری عمارتوں میں موجود ہوں گے لیکن یہ ہمام دو وجوہات کے بنا پر نمائیہ ہے سب سے پہلے اس کے انداز میں ترکی اور فارسی اثرات کی وجہ سے اسے منفرد سمجھا جاتا ہے دو ایک مناسب عوامی خوصل خانہ ہے بجائے اس کے کہ اس وقت عام طور پر ساتھ ستھا پانی نیچی ہمام میں ملتا تھا کہا جاتا ہے کہ جب مغلو نے ترکی فارسی ہمام کے انداز کو یہاں متعارف کرانے کی کوشش کی تو مقامی لوگوں نے ان کی پذیرائی نہیں کی دور میں صرف شاہی ہمام ہی کھڑا ہے اور ان کی کوششوں کا مو بولتا ثبوت ہے اپنے دور میں ایسی ایسی خدمات پیش کی جو حیرت انگیز طور پر اپنے وقت سے پہلے کی تھی کس نے مغلون جیسے گرم پھر گرم اور سرد پلنگ مساج کی جگہ پسینے کے کمرے اور آرام کرنے کے کمرے مجموعی طور پر جگہ اکیس ایک دوسرے سے جڑے ہوئے جڑے ہوئے کمروں پر مشتمل تھی اس امام کو مسافروں اور اس جگہ کے مقامی لوگوں دونوں استعمال کرتے تھے تہلی سے مشکل سفر کرنے کے بعد شاہی مہمان قلعے میں داخل ہونے سے پہلے تاتا تم ہونے کے لئے یہاں رکھ جاتے تھے یہ بعض مورخین درش کرتے ہیں اس بات کو خواتین ہمام میں بھی جاتی تھی یا تو کمپلیکس کے الگ حصے میں یا سفر مقصود تینوں ہمام کئی سالوں کے دورہ بعد ہمام اپنا مقصد کو بیٹھا اور مغل یادگاروں کی معمول کی مشق اس کے بعد ہوتی ہے مطلب یہ کہ سالوں کے دوران ہمام اپنا مقصد کو بیٹھا اور مغل یادگاروں کی معمول کی مشق اس کے بات ہوتی ہے سکھوں کی طرف سے لوٹ مار انگریزوں کی طرف سے توڑ پھوڑ اور مجرمانہ طور پر نظر دانس کیے جانے والے ملک جس میں وہ ختم ہو گئے سوائے اس کے شاہی ہمام کی قہانی قدر مختلف راستے پر چلتی ہے دوستو میں آج جب اس ہمام کا دورہ کر رہا ہوں میں کہہ سکتا یہ جگہ خستہ حال تھی بہنے یہاں کوئی مناسب حد تک انتظام نہیں تھا ہر طرف تجاوزات پھیلی ہوئی تھی داخلی راستہ غیر واضح تھا اور داخلے کے ٹکٹ نہیں تھی کیونکہ مناسب سیاحتی مقام بھی نہیں تھا تو میں ایتر پہلے ایک دفعہ جب آیا تھا تو میں حیران تھا لوگوں کو پتہ نہیں تھے اس کے بارے میں یہاں پہ ایک شاہی حمام بھی ہے اور شاہی حمام کے لئے حالات کیسے بدلیں یقین کرنا بہت مشکل ہے میں جب یہاں پہ پہلے بہت سال پہلے آیا تھا جس میں میں کالیج میں پڑھا کرتا تھا تب تو یہاں پہ بہت برا حق تھا اول والد سٹی کی اتھارٹی نے حکومت پنجاب کی ایک باڈی ہے محنت کی اور اس کو اپنی حالت میں وہ لے کر آئے ایک اندازے کے مطابق اس کو محفوظ کرنے پر ایک ملین ڈالر لاغت آئی ہے اور اس میں سے نفت سے زیادہ رویل نوروے کے سفارت خانے سے رقم آئی تھی ناصف شاہی ہمام کی کامیابی کی کہانی کو سراحہ جاتا ہے اور بلکہ حوصلہ افزائی کی جاتی ہے دوستو اگرچہ ہمام کا وہ حصہ جو وقت کی تباہ کاریوں کے وجہ سے مستقل طور پر خراب ہو گیا تھا اسے بحال نہیں کیا جا سکتا تہم اولڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی نے اس پہ اعتراضات اٹھانے کے لیے اور کچھ نہیں چھوڑا جب ہماری تاریخ کو نظر انداز کرنے کے بات کی جائے تو لاہور کا شاہی ہمام ان الزامات کو آسانی سے چھوٹلا سکتا ہے دوستو یہاں یہ پانی کا نظام گرم کھنڈا مختلف چیزیں دیکھنے کے بعد ایک بات تو سمجھ جاگی میں مجھے کہ جو جو لاہور پہ قابض رہا انہوں نے لاہور پہ اس طریقے سے کام نہیں کیا جیسے میں نے پہلے کہا جیسے مغلوں نے اس شہر کو ترقی دی اس کی خوبصورتی کو بڑھایا اس میں باغات عمارتیں بے شمار چیزیں یہاں پہ تعمیر کی گئیں میں سیاسی ہی کوئی رنگ نہیں دوں گا میں صرف ایک اصول کے بات کروں کہ مغلوں نے اپنی ریایہ کے لیے بہت کام کیا ہو سکتے کچھ چیزیں غلط ہوئی ہوں پر ضروری نہیں ہر بات غلط ہو دوست ہر بات غلط ہو ایسا دوست ایسا ہو نہیں سکتا اور آپ اس بلڈنگ کا اسٹرکچر دیکھیں اس کے اوپر جو یہ فریسکو کا کام ہے یہ بہت نایاب ہے اور آج کس دور میں اسٹر کا کام اتنا آسان ہے اتنا آسان ہے اس دور کی کچھ چیزوں کو محفوظ کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کس طریقے سے پانی کا نظام کو آگے چلانے کا طریقہ کار مغلوں نے اپنایا جو یہ چمبر ہے یہ طریقے سے کہ اس میں کانسیپٹ چلتا ہے نظریہ جس کو بول سکتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں ایکو کے آواز کونجتی ہے اور ہو سکتے ہیں اس لئے کیا گیا ہو کہ سازشوں و داروں کا پتہ چلانے کے لئے کہ اگر آپ وہ بات کریں تو وہ بات کونجیں یہ بھی ایک اس میں مت ہے اس کے پیچھے کیا سچ چاہیے اس کے پر میں زیادہ بات نہیں کروں گا میں آپ کو کوشش کر رہا ہوں ہر چیز دکھاتا جاؤں یہ دیکھیں یہ یہاں سے پانی گیرتا تھا وہ سامنے بنا ہوا سسٹم اور بہت زبدہ سسٹم دوستو یہاں پہ میں آپ کو اس کے بعد میں تو اسی معلومات اور دینا چاہتا ہوں چھت کے جو چھوٹی کھڑکیوں سے نکلنے والی روشنی کی کرنے اس جگہ کو ڈرامائی اور چونکا دینے والی شکل دیتی ہیں ایک ہزار مربع میٹر سے زیادہ کے رقبے پر مہیت یہ شاہی امارت جو گرم اور تھنڈی جگہ پسینے کے کمرے اور متعلقہ سہولیات پر مشتمل ہے شاہی ہمام اکیس بہم مربوط کمروں کا مجموعہ ہے جو تمام سہولیات یا گرم اور تھنڈے غسل کی پیشکش کرتا ہے بلا شبہ ایک ایسی سہولت ہے جیسے آج ہم اسمسپا یا اسٹین بات کے نام سے جانتے ہیں یہ مغل بادشاہ اور مماروں کا دماغ اور ہونر تھا دوستو آج کا انسان بہت سی چیزوں میں پیچھے ہے اور تسنولوجی ہونے کے باوجود بھی ہم وہ چیز نہیں کر پائے جو مغلو نے تعمیر کی اس حمام کو برے صغیر میں مغلو نے متعارف کرا تھا جیسے کہ میں آپ پہلے بتا چکا ہوں ہمارت مغلو امارت مغلو ہی مغلو شاہ جہانی فن تعمیر کا ایک شاندہ نمونہ ہے جو فارسی اور ترکی کے ڈیزائن کیا گیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی تاریخ کیا انتہ اور اُس زمانے میں اتنی ٹکنولوجی بھی نہ تھی اتنی ترکی بھی نہ تھی پھر بھی اتنی شاندار امارت بنانا جو شیر نانی کے برابر تھا اس طور کے حساب سے بات کی جائیں کچھ تاریخ بیانات کے مطابق مغنیہ طور میں ہمام کو عوام نے بڑے پیمانے پر استعمال کیا تھا اور ہفتے کی ایک مقصوص دن خواتین کے خصوصی استعمال کے مقصوص تھا اگر جی قلعہ لاہور میں باقیات پائی جاتی ہیں شالیمہ گارڈنز واہ گارڈنز اور دیوارو والے شہر یعنی کہ لاہور میں اندو لاہور میں کچھ بڑی حویلیاں اس پہ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں اور ایڈ کرنا چاہوں گا کچھ نہیں بولنا چاہوں گا صرف یہ کہ کہ جو آج کل تبدیلیاں کی گئی ہیں اس حمام کے اندر اس میں اس طریقے کی بات نہیں آسکی جو اس طور میں تھی اور یہاں پہ اس جگہ کو جب میں نے پہلے دورہ کیا تھا نا اس جگہ کا سن دو ہزار ایک میں دو ہزار دو میں تو اس پر کئی دکانوں نے گھیرہ ڈالا ہو تھا جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا حمام کو سست چادر اور سے ڈھکا ہوا تھا جیسے کوئی تعمیراتی کام ہو رہا ہم داخل ہوتے میں اس وقت میں دیکھا کہ دیواروں کی گدائی اور اور اس پہ کام کر رہے ہیں تاکہ اس کو بہت کیا جا سکیں یہ ذہن کو اڑانے والی جگہ ہے اور کوئی بھی سنگ مرمر کے فرش کے نیچے موجود نشانات کا تصور نہیں کر سکتا تھا پرانے زمانے کا غیر دریافت شدہ حرارتی نظام تھا چھوٹے ستون اور مرکزی طالعہ پر داخل نیک راستے کام پر مقامی مصدور جو مقامی مصدور لگو تھے جب مصدور سے بھی پتہ لگا یہ منفرد نظام پاکستہ میں پہلی بات دریافت ہو مصدور کا یہ بھی کہنا تھا کہ پانی کو گم کرنے اور اسے بھاپ میں تبدیل کرنے لکڑی کے نوال استعمال کیا جاتے تھے ستون یا نالیوں سے گزر کر پوری جگہ کو گم کر دیتے تھے سکھوں کے دور میں ہیٹنگ سسٹم تباہ ہو گیا تھا اور انگریزوں کے دور میں اس امارت کو لونگ کورٹر میں تبدیل کر دیا گیا تھا اور ان تیزوں نے بلاخر ہمام کو برباد کر دی تقسیم کے بعد عدوار میں ہمام میں لڑکیوں کے سکول کے طور پر کام کیا جیسے کہ میں پہلے بجا چکا ہوں یہاں پہ ٹی ٹی سی پی کا بھی دفتر رہ چکا تو یہ اول سٹی نے بعد میں محنت کی اور اس کو اپنی اصلی حالت میں لے کر آئے آپ لوگ اپنے بچوں کو یہاں لے کر آئیے تاکہ ان کے بھی ذہن تنگ رہ جائیں کہ کاری گری فن پرانے لوگوں میں پایا جاتا تھا اور جب آپ اپنے بچوں کو لے گی آتے ہیں اسی جگہ پہ پھر ان کا بھی جی چاہتا ہے تحقیق کرنے کو خوج لگانے کو آئیے گھومئے اور سمجھئے کہ کس طریقے سے چیزوں کو بنایا گیا تھا چیزوں کو مضیم کیا گیا تھا آنے والے نسلوں کے لیے یہ نیت نایات پہ ہو گا اس کی حفاظت کرنا ہمارا پرز ہے یہ اب ہمارے ملک کا ساسہ ہے مختلف چمبر بنے ہوئے یہاں اور تھنڈا گرم ہتے سکتے ہیں پاکیات ہیں اور بہت شانتار طریقے سے اس طور کے لوگوں نے اس کی تعمیر کی ہے اور میں نے کوشش کی ہے ہر چیز آپ کو دکھائی جائے ہر چیز یہ دیکھیں بتا چکے میں ہر چیز کے بارے میں کس طریقے سے بھا پیدا ہوتی تھی کرم پانی کھنڈا پانی بہت عالم اور یہ کام جس طریقے سے کیا گیا ہے کم آج کس طور میں اس طاقہ کام نہیں آپ کو مل سکتا آج کس طور میں دوستو پرانے سنگ مرمر کے فرش کو خوپلا کر دیا گیا تھا اور پورے ہممام میں چھوٹے ستون جیسے ڈھانچے کھلے تھے یہاں سے آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کس طریقے سے تباہ برباد کیا سکھو نے اور مغلو نے اور میں اقصر اپنے وی لاغ میں کہتا رہتا ہوں کہ پورز زیادہ انگریزوں نے تباہی مچائے اپنوں سے کیا شکوہ باہر کے لوگوں نے تو زیادہ تباہ کیا سونے کی چڑھیا کہا جاتا تھا سرزمین ہند کو اور انگریزوں نے اور دیگر طاقتوں نے اس کو نور چکے کھایا اس میں لوٹ مار مچائے پر خوشی مجھے اس بات کیا کہ گورنمنٹ نے سٹیپ لیا اور اس جگہ کو رینوویٹ کیا اور یہ جو گرم پانی کا نظام ہے تھنڈے پانی کا پھر میں بتاتا چلوں سمجھا کوئی بھی لے گا بتا کوئی بھی لے گا تفصیل میں آپ بھی پڑھ لیں گے ریسرچ کر لیں گے ایک بات ضرور انسان کی سوچ میں ذہن میں بات آتی ہے کہ اس طور کے انسان کس طریقے سے بغیر ٹکنالوجی کے یہ کام مہارت کے ساتھ کرتے تھے ناک نقشہ ایک بہت عالی طرز پہ اور اس میں ایک بات ضرور کہی جا سکتی ہے کہ بے انتہا محنت تھی اس کام اور مہاری نے جو اثار قدیمہ کو پتا تھا اس میں آراراتی رضا موجود ہے اس رویل بات کہا جاتا ہے لیکن اس کی صحیح جگہ معلوم نہ تھی تحفظ کے عمل کے دوران یہ دیکھا گیا بائیو کاسٹ جو حرارتی نظام ہے گرم پانی کے دخائر کے میچھے کیلڈیریم کے مشقی چیمبر میں ہے ہائپو کاسٹ کمرے کو گرم کرنے کے لیے ایک دھنسا ہوا ہیٹنگ چیمبر ہے شمالی مشق جانب سے ساف تھنڈے پانی کے لیے ایک آبی نالی پرہم کی گئی ہے ہمام مغلو کے دوسرے ہمام نظام میں منفرد اور بے مثال ہے یہ نظام مرکزی ہمام کے مشقی جانب ہے اور اس میں گرم ہوا کی نالیاں ہیں جو مغرب اور جنوب سے اس کی طرف جاتی ہیں تاکہ ہمام کے فرش کو گرم کیا جا سکے مشق کی طرف وہ ہی نالیاں فائر کرنے کے لیے اندھن کا کام کرتی ہیں ہمام کو پانی کے فراہمی کی انتظام کے مشق کی جانب ایک ہوا تھا جو تردن کی ہری کی تردن آپ کو بتاتے ہیں سکھ چلتی ہے بہت بہت بازار کے اندر مخت رس بہت ملیں گی سپڑے مردوں پرسن اور سکھ دونوں اصراف آپ پرانے مکانہ دیکھ سکھ سکھ پر اول وال سکھ سکھ آئے سکھ 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 آئے آپ ایک دفعہ دوہرات ہوں میرے ایک دفعہ دوہرانا جاؤں یہ 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 لوگوں کے اندر سکھ ہو برانی مساجد میں یہ بہت رباداری اور پاسداری تنزیر کے علامت ان کا سکھ حقی دیکھ 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 ہے یہ بار بار دوہرات لیکن پتا اللہ روح کمانے میں دوہر رہا دیکھ دیکھ یہ مکانہ میں رہنے والے مکین پیدا ہوئے اور ضرورتوں میں اپنے انداز امارتوں کا ناک اچھا پتا دوہرات تہذیب اتنی آسانی پتا جنہی نہیں آپ یہ دیکھیں لکھڑی کا کام ہو ہوا مکانوں پتا تخستہ آسانی پرانے پن میں نیفن کے آنگ گریز شامل ہو گئی تاریخ کسی بھی معاشر کسی آسانی تہذیب عمل پتا پتا آسانی شاندار بکانہ شاندار بکانہ شاندار بعض حبیلیاں ہیں دینانات حبیلی اور شکریہ میں رہن ملی آپ اپراد جاتا ہوں ہوں پتا ہوں پتا پتا ہوں پتا ہوں پتا ہوں تہذیب اتنی آسانی تہذیب میرے توسٹو اتنی آسانی تھے تہذیب ہوں دارے آسانی گری کی طرف بہت سونا اس کا پسکا دیکھانے آج میں خود 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 پتا ہوں ملی کیا کاری ہوں پتا ہوں پتا ہوں پتا ہوں پتا ہوں پتا ہوں مقام ہوں پتا 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 ہوں ہوں پتا پتا ہوں پتا پتا ہوں پتا ہوں سور و سور سور آپ پتا شب سور پتا میں آپ پتا میں اس گلی کے بارے میں فوضہ بتائیے سے میں جاننا چاہتا ہوں اس کے بارے میں میں سننے یہاں کے لوگوں کے درمیان آج بھی وہی پیار محبت ہے جو پہلے تھا یہ تو لہوریوں کی شان ہے نا یہ پیار و محبت اور کتھائی رہنا یہ چھوٹا سا یہ ہمارا سچید ہے یہ محلہ ہے یہ گلی ہے صحیح میں سنیں یہاں پہ چائے بہت مشہور ہیں چائے بھی اہم مختلف چیز ہیں ہمارے جن چاہے تو جگہ جگہ سے مل جاتی ہے لیکن اچھی تائیں ہوتی ہیں اور اس طریقے سے یہ گلیہ تانگ ہے اسی دات تلوں میں بھی جا گئے ہیں بھائی اپنے بھائی میں بتائیے کہ اسی علاقے سے یہاں پہ کیسا آئیں گے چائے بہت مشہور ہیں میں نے انکل سے پوچھا یہاں کی چائے بہت مشہور ہیں وہ کہاں سے کس جگہ پہ چائے آپ جہاں سے مرضی پھی لیں ہم تو زیادہ یہ وزیحہ چون کے سامنے سائیڈ میں چائے بھی چائے بھی نہیں یہاں پہ تو اس جگہ کوئی نہیں ہے اس جگہ سے کوئی نہیں ہے پہلے تھی ایک چائے کے دکھان لے گے نا وہ کافی دیر ہوچ گئے اچھا اچھا یہاں پہ مکی کی روٹی سدھی یہ گلی آگے تک پھیلی ہوئی ہے میں ایک میرزہ ریکارڈ کر کے آتا ہوں لوگ آج بھی یہاں محبت دوستوں میں پھر کہوں گا یہ حویلی عالف شاہ ہیں اور یہ حویلی میاں سلطان بیل فیر سسائیٹی کی ہے اجازت کے بغیر کسی کے آپ بھر میں پوچھ نہیں سکتے کسی کے آپ پرائیویسی میں نہیں دخل اندازی کر سکتے اجازت کے بغیر کسی بھی حویلی میں آپ داخل نہیں ہو سکتے جب بھی آپ آئیں اجازت لے کر آئیں کیونکہ یہاں کے لوگ بہت محتاط ہیں اپنی پرائیویسی کیوں لے کے اور یہ آپ نے دیکھیں لیا ہے تنگللیوں کے مہندر آج بھی محبت کس طرح کس طریقے سے پنپتی ہے میں جتنا آپ کو دکھا سکتا ہوں میں آپ کو دکھانے کوشش کر رہا ہوں پر بہت محتاط انداز میں کہ یہ لوگوں کے گھر ہیں لوگوں کی پرائیویسی نہ ڈسٹرب ہو میری ویڈیو کی ویسے آج ہم باپس اس گھلی میں آتے ہیں بچیاں دیروں اور اپنا سمیں موٹی نہیں ہے جی سر یہ بھائی بھی اسی علاقے سے ہیں کچھ خریدنے آئے ہیں صحیح اخوت کیا چیز ہے اخوت کا نام آپ نے نہیں سمجھ اینجیو اچھا اینجیو اچھا 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھاaku سراندہ yep جا سکتے ہیں لیکن انسی فور میں پرائیویسی نہیکھ نہیں سر اندر کوئی بھی نہیں ہے وہ ایک بہت ہی انٹیک کے پرانے طرز کا بنا ہوا تھا اور سورجن سنگھ کا مکان اب آپ کے پاس ہے اب آپ اوفیشلی اس میں رہتے ہیں اوفیشلی وہ مکان آپ کے نام پہ ہیں اور آپ لوگ امریسر سے ہجت کر کے اس سائٹ پہ آئے تھے اور تب سے ہی آپ رہائش پذیر ایسے علاقے میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کے سامنے ایک وقت تھا وہ جنا بڑا تھا وہ مسلمان کا مکان تھا خان بہادر وہ بھی ایک انٹی لیکن وہ ہم نے اس کو ڈیمورش کی ہے ٹوینٹی فائیم میں ٹوینٹی ٹو ہنڈر فائیم میں دو ہزار پانچ میں ٹو ہزار پانچ میں ٹھیک ہے اور اس کے سامنے جو مکان تھا خان بہادر کی حویلی کلابی تھی وہ نائنٹی نائنٹی میں اس کو جراغ اندیا بنائے یہ دو مکان تھے جو اس کے علاوہ یہ پران پچیس سر بھیگا بیٹھا نہیں باقی سب پرانے مکان پرانے مکان آتا ہے آپ کے ابو حیات ہیں جی ابو والدہ دونوں والدہ نہیں ہے باقی کیونکہ آپ کے ابو سے بہت معلومات مل سکتی تھی اللہ ہم کو جنہ نصیب کریں اور کچھ بتانا چاہتے ہیں آپ میں آپ کو یہ ہی بتا رہا تھا کہ یہ اس کی جو حصیت ہے نا جی ایک گلی سرجن سنگھ کی شکریہ ایک تو یہ تریخی نام ہے اس کے علاوہ میں بہت تریخ سموئی ہے یہ گلی اپنے لحاظ سے پاکستان کا کوئی تہوار کوئی دھن چاہے چودہ آگستو چاہے جشنے آدھاؤں کیا کہتے ہیں شب براتو میراز شریفو عید مناد النبیو نہایت ہی تو اس کو استشام سے آپ کو آکے یہاں بتا چلے تھا کہ آج کوئی دھن جی ہے جی 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 پاکستان کی واحد گلی ہے جہاں آج تک ایک گرانہ ہے اللہ تشیقہ اور باقی ساری گلی اللہ سمت والوں کی ہے لیکن چار سو سال سے یہاں سے دے آج تک لڑھائی نئی مہرم 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 انھرام میں تقریباً چار جلوش بھی مہرم سے دس مہرم اس کے بعد مرکسی جی 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 ساری ای محرم سے دکھا یہاں سے مکھلتا اس کے بعد جو مرکسی جلوش ہے چال سو بھی جس محمد رحمت اللہ علیہ وسلم 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 اس کو خوبصورت بنائے جب اس کو شروع کرنے لگے تو تجاب تمر نظر ہیں میں سمجھ گیا اس کو انہوں نے اس میں بدلا کہ جو اصل منصوب ہے کہ شہر کو محفوظ شہروں کے غیمے کے لیے محفوظ کیا جائے تجارتی مراکت جہاں تک بڑھ گیا ہے اس کو رکھا جائے کم از کم وہ ان کو واپس تن ہونا بہت مشکلہ لیکن آگے نہ بار کریں اس لیے تحقیق یہ سب سے بہتے ہیں یہ گلیس آدم کے طور پر آقا ہاں تو یہ مقان کے ہیں یہ بھی اب نکھتے ہوئے کافی آگے جھر آگے اب تو باہر پہ تو ہوں گا اس لیے آگے کھائے پہ بھی ہوں میں تاہیر کی ویڈیو بنا سکتا ہوں یہ باہر آپ کس کوئی نہیں ہوگا مہتاں گلیوں میں محبت آج بھی موجود ہے لوگوں کے درمیان بہت قرآنی حبیلی ہے بند ہے ان دنگ گلیوں میں میں آگے سے بھائی نکلا ہوں گا سورجن سنگھ کے بھائی میں آپ کو بتا لگ چونکہ وہ بہت پائے کے حکیم تھے اور یہ گلی یہاں بند ہوتی ہے ممہ جی ممہ جی لوگوں میں آج بھی اتفاق ہے محبت ہے یہ پکٹا ہوتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی 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 یہ کونسا دروازہ ہے یہ کونسا دروازہ ہے یہ اپنی اپنی حالت میں ہے یہ سکتہ دروازہ ہے یہ اپنی اپنی حالت میں ہے اور وقت کی ستم جریتی دیکھیں آپ اس سے آنگے کی طرف سلتے ہیں یہ کونسا درست میں ہے اور کونسا درست میں ہے سر جہاں پوچھا то سر جہاں کیڑی اکیش ہے جہاں شک VISTAن منہ کونسا دورہ ہے اس آوے لئی کی پر تو کوئی نام عویزہ نہیں ہے بن پڑی اب دے سکتے ہیں لوگوں میں آج کی اتفاق محبت اتحاد ہیں تنگلیوں میں آپ کو آج کی یہاں محبت اتفاق ملے گا ہم پھر گلی سورجن سنگھ کی طرف ہی جا رہے ہیں اتفاق اتفاق سے دیکھوں کی تک وائے دلی گیر پتی یہاں کامل گئی بہت جان کسی نئے مقامیں ملیں گے نئے تاریخ کے ساتھ تب تک حرم اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھئے